پھر سے اس واغت ہے بڑی خبر آپ کو بتایا ہے موڈی کائبنٹ ونسطر سے جوڑی اس وقت کی بڑی خبر بی جو پی کے پارلیمنٹری بورڈ میں شامل ہو سکتے ہیں آرجن میگوال اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے پارلیمنٹری بورڈ میں بھی میگوال کو جگہ مل سکتی ہے سنگٹل میں تھاورچن گہلوت کی جگہ لیں گے آرجن میگوال تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں تھاورچن گہلوت کو راج جیپال بنایا گیا جس کے بعد ان کی جگہ اب لینے کی جو سمبھاونا ہے وہ اور جو نام ایکوال کے نام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے سنگٹھن میں تھاورچن گہلوت کی جگہ لیں گے بیجی پی کے پارلیمنٹری بورڈ میں شامل ہو سکتے ہیں بڑی خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں آپ کو موڈی کیابینٹ ویستار سے جنی اس وقت کی بڑی خبر تو ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا ہے راج سبا سانسد بھوپیندر یادو کیابینٹ منتری بنیں گے سوطروں کے حوالے سے یہ جانکاری مل رہی ہے پرشوتم روپالا نوراک ٹھاکور کا کیابینٹ منتری بندنا آتا ہے بتا جا رہا ہے جی کشن ریڈی کا پروموشن ہونا بھیرتا ہے سوطروں کے حوالے سے یہ تمام جانکاریاں ایک کے بعد ایک نکل کر سامنے آ رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پرشوتم روپالا نوراک ٹھاکور کا کیابینٹ منتری بننا آتا ہے جبکہ راج سبا سانسد بھوپیندر یادو کیابینٹ منتری بنائے جائیں گے سوطر ایسا بتا رہے ہیں چلے تو ہمارے ساتھ دو سیوگی اس وقت جھوٹ رہے ہیں سب سے پہلے روپالا آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا جس طرح سے ایک کے بعد ایک نئی نئی جانکاریاں نکل کر سامنے آ رہے ہیں کچھ بڑے چہروں کے چھٹیاں بھی ہوئی ہیں تو کچھ اب نئے چہروں کے نام بھی سپشٹ ہونے لگے ہیں کیا کچھ فلال وہاں پر جانکاری ہے اور اگر بات کریں ہرشوردن کی استیفے کے اٹکلوں سے لے کر اور کچھ لوگوں کو پروموشن بھی دیا جا رہا ہے کیا کچھ جانکاریاں ابھی تک ہیں دیکھیں جو جانکاری ہے 43 منتری سپت لیں گے جو پرانے اور نئے منتری ہیں اس میں سے 43 منتری سپت لیں گے جس میں سے 7 جو موجودہ منتری ہیں چاہوں اور راگ تھاکور ہو منسوک منڈاویا ہو یا پھر حردیب سنگھ پوری ہو کیرنڈی جیجو ہو آرکیل سنگھ ہو یا پھر پرسطم رپالا ہو یہ 7 جو منتری ہیں ان کو پروموشن ہوگا یہ ابھی موجودہ منتری ہیں اور جو ٹھیک ہمارے پیچھے لوگ کلیان مار گئے یہاں پر پردان منتری نے جو نئے منتریوں کے ساتھ ایک گھنٹے سے زیادہ ان سے چائے پر چرچہ کی ہے اس میں یہ بھی موجود تھے تو جاہرتی بات ہے جو منتری موجودہ ہیں اگر اس طرح کے بیٹھک ماتے ہیں تو جاہرتی بات ہے ان کو پروموشن دیا جاتا ہے اور پروموشن کے بعد ان کو شپت بھی لینی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساتھ منتریوں کا پروموشن ہو رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس منتری منڈل میں جو خبریں آ رہی ہیں جسے آپ نے بھی کہا کہ ڈاکٹر ہرس وردن کا استیفہ ہو سکتا ہے سدانان گوڑا نے استیفہ دے دیا ہے کیبنٹ منتری نیشنگ نے استیفہ دے دیا ہے پرتاب سارانگی جو اڈیشا سے ہے ان کا استیفہ ہو گیا رتنلل کٹاریا جو ہریانا سے ہے ان کا استیفہ ہو گیا ہے مہاراست سے دھوتریں ہیں اور دانوے پاٹیل ہیں ان کا استیفہ ہو گیا کیونکہ مہاراست سے چار نئے منتریوں نے شپت لی ہے تو کہیں نہ کئی جو نئے منتری پرسد ہوگا اس میں ہوگا ہوگی تیرہ وکیل ہیں چھے ڈاکٹر ہیں کئی ACST کے لوگ ہیں اس میں کئی ویشے سگیوں کو سامیل کیا گیا ہے تو پرتاب منتری نے جو منتن کیا پچھلے پندرہ دن سے اس کا نیچوڑ ایئی ہے کہ مہلاؤں کو جو تیرہ مہلاؤں ہیں جس میں دو کیبینٹ ہیں ان سب مہلاؤں کو جگہ دی گئی ہے ACST کو توجہ دیا گیا ویشے سگیوں کو لائے گیا ہے اور جو پرفارمنس جو انجروم منتریوں نے کیا ہے ان کا پرموشن دیا گیا ہے رویندری ایک سوال آپ سے یہ بھی جانا چاہے گے چونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں جہاں پر لمبے دور تک وارتالاب ہوئی ہے ملنے آئے تھے پرتاب منتری موڈی سے تمام جو نئے چہرے شامل ہو رہے ہیں کوئی ایک ایسا چہرہ جو پرتیاشت رہا ہو یا کوئی بڑا چہرہ کیونکہ ان تمام نئے ناموں میں لگ بھگ وہ نام ہیں جن کے کعاس پہلے سے لگائے جا رہے تھے تو کوئی اپرتیاشت چہرہ بھی اس بار ٹیم موڈی کا حصہ ہوتا دکھ رہا ہے دیکھیں ابھی تیتالیس میں جو موجودہ منتری ہے جن کا پرموشن اور ان کو چھوڑ دیا ہے جو نئے منتری کے شپت لیں گے اس میں کموں بیس وہی نام ہے جو پچھلے کئی دنوں سے مانا جاتا ہے جو بی جے پی کا سٹرین تھا بیچ کا سٹرین تھا وہ دوہزار چودہ سے منتری منڈل میں شامل ہے کہیں نہ کہیں اب جو سیکنڈ سٹرین تھا سیکنڈ بیچ کا جو نیتا ہے ان کو لائے آ رہا ہے ہر پردیش سے آپ اپنے ہی پردیش سے دیکھئے راجستان سے اگر دیکھا جائے اگر وہاں سے اگر ان کو ہٹایا جاتا تو بھلے ہی چاہے راجی وردن رات ہو رہا یا پھر راہول کاسوہ کا نام آ رہا تھا اس طرح کے نیتا آ سکتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں بینک جو سٹرین تھا ہوتا ہے بی جے پی میں یہ جرور کمی رہی اس لیے سنگ کے کہنے کے بعد بی جے پی نیتا ہے کیا کہ یواؤں کو اس میں زیادہ زیادہ شامل کیا جا گا بہت زیادہ اچراج اور اچراج کی بات نہیں ہے ہاں اچراج کی بات تب ہوگی جب رائے سینہ اہل میں کوئی اس طرح کی بدلہ ہو بلکل آپ نے اچھوی بات کہی کہ یواؤں کو بھی موقع دینے کی بات نظر آ رہی ہے ہتوین کے پاس چلتے ہیں ہمارے سیوگی دلی سے بنے ہوئے ہیں ہتوین آپ کے پاس آنا چاہوں گا یواؤں کو موقع دیا جارہا مانا جارہا ہے کہ اس بار جو موڈی کیابنیٹ وہ اب تک کہ سب سے زیادہ یواؤں چہروں سے بھرا ہوا ہوگا لیکن اگر کہیں کہ اس وقت کون کون سے وہ لوگ ہیں جو پہنچ چکے ہیں کیونکہ مانا جارہا ہے جن کو ٹیلی فون گیا جن کو بتایا گیا تھا وہ تمام لوگ تو پہنچ چکے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں نظر تو نہیں آئے لیکن نام ابھی بھی ریس میں ہے تو ہتین اس کو لے کر کیا کچھ جان کر رہی ہے بلکل دیکھیں بہت سے ایسے چہرے جو پی ایم آواز پر موجود نہیں تھے لیکن نشطی طور پر انہیں دلی آنے کے لیے کہا گیا ہو سکتا ہے کہ وہ دلی پہنچے نہ ہو اسی لئے وہ پردان منتری کے ساتھ چائے پر چرچہ کرنے نہ پہنچے ہو حالانکہ جو بھی وہاں سے پی ایم آواز سے نکل رہا تھا سب ہی نے چھپی تھانی ہوئی تھی بی ایل ورما یوپی سے آتے وہ ایک لوتے سانسر تے جو کھل کر کیمرے پر بولنا انہوں نے شروع کیا ان سے جب پوچھا گیا کہ خوشی کتنی ہے کیونکہ پردان منتری نے چائے پر چرچہ کرنے بلایا ہے تو نشطی طور پر آپ سام کو راشترپتی مہون جا رہے ہوں گے تو انہوں نے اسارو اسارو میں کہہ دیا کہ خوش ہے لیکن کیا ہونے والا یہ نہیں پتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو راشترپتی مہون آنا ہے یعنی کہ ابھی بھی وہ انتظار میں ہے دیکھیں یہ جو ایکسپانسن ہو رہا ہے یہ سات سال میں سب سے بڑا ایکسپانسن کہا جا رہا ہے کیونکہ بیتے دو سالوں میں جو بھی کچھ ہوا ہے سرکار کی ایمیج پر کافی بورا اثر پڑاتا چاہے وہ کورونا کال ہو یا اس کے پہلے ڈلی ویران سباد چناؤ کے بعد جو دنگے ہوئے ڈلی میں وہ کافی ایمیج سرکار کی جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی تھی اور ایسے ایسے منتریوں پر سوال بھی کھڑے ہونا شروع ہو چکے تھے پرفومنس کو لے کر تو کہی نہ کہی یہ ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا اس کا انتظار ہی ہو رہا تھا پردان منتری نے بھی یہی میسج دیا ہے کہ یو آؤ کو جگہ دے کر ساپ ساپ سیرا میسج یہی دے رہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک نئی سرکار اب پھر سے آپ کو تین سال میں دیکھنے ملے گی ایک نئے جوز کے ساتھ دیکھنے ملے گی جس میں چودہ سے زیادہ منتری ایسے ہے جن کی عمر پچاس سال سے کافی کم ہے ایک نئے جوز کے ساتھ وہ نئے سندیز کے ساتھ جنتا کے بیچ پہنچیں گے اور سرکار کا جو ویزن ہے وہ پورا کرنے کا کام کریں گے تو سرکار سیدھے سیدھے طور پر دیس اور دنیا کو یہ ایک نیا میسج ڈیری ہے کہ یو آو کے ساتھ پڑے لی کے ورگ کو جوے ہم نے سرکار میں سامنے کیا ہے یہ بھی جارہا ہے یو آو کو موقع دینے کا یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور جو نئے چہرے چونے کا ہیں اس میں راشتیا سویم سیوک سنگ کا جو ہے یہ اشارہ تھا یا کہیں کہ یہ ان کا فیصلہ تھا ان کی گائی بلائنز کے حساب سے ہی کچھ چہروں کو موقع دیا جارہا ہے دیکھیں بی جے پی میں جب بھی کچھ بدلاؤ ہوتا ہے یا بی جے پی میں یا بی جے پی کی سرکار میں تو سیدھے طور پر یہی سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ آر ایس ایس کے اسارے پر ہو رہا ہے لیکن یہ جو بھی ایکسپانسن ہو رہا ہے یہ پردان منتری نارندر موڈی خود ونمنسوں کی طرح کرتے نظر آ رہے کیونکہ حالی میں انہوں نے پچھلے میں نے جس طریقے سے ریپورٹ کارڈ لیا تھا سب منتریوں کا دو سال کا جو ریپورٹ کارڈ لیا تھا اسی وقت کئی منتریوں کو جو ایساروں ایساروں میں کہہ دیا گیا تھا کہ آپ کے پرفورمنس سے جو پردان منتری بہت ناکھوس ہے تو کہی نہ کئی اس کے بعد ہی حلچل جو وہ سورو ہو چکی تھی کہ بہت جلد کیبینیٹ میں جو ایکسپانسن یا ریسفل دیکھنے مل سکتا ہے اور بہت ایسے چہرے بڑے چہرے جو اس منتری بندل سے گائب بھی ہو سکتے اور وہ ہوتا نظر آ رہا ہے اب تک دیکھئے جب سے میٹنگ سروع ہوتی پردان منتری کی چائپر چرچہ والی تب سے لے کے اب تک دس منتریوں نے استفا دے دیا ہے اور دس منتری ایسے بڑے بڑے چہرے ہیں وہ آپ نے دیکھا پرطاپ سارنگی جب آئے تھے تب وہ اپنی سادگی کیلئے جانے جاتے تھے کس طریقے سے پردان منتری نے خود ان کے لئے پرچار کیا تھا لیکن ساتھی ساتھ سرکار نے انہیں ہٹا کر یہ میسیج بھی دے دیا کہ آپ کی سادگی سادگی سے آپ کو پسند تو کیا گیا تھا لیکن آپ پرفومنس نہیں دے پائے آپ منتری منتری کے طور پر آپ کام نہیں کر پائے صحیح طریقے سے اسی لئے آپ کو ہٹا بھی رہے دوسری طرف ڈاکٹر ہرسوردن بیتے دو سال میں کرونا کال کے دوران جس طریقے سے ڈاکٹر ہرسوردن خود ایکٹیو نظر آ رہے تھے لیکن سیکنڈ ویو میں جو بھی کچھ ہوا کہیں نہ کئے ہم کہہ سکتے کہ ڈاکٹر ہرسوردن کا استیفہ یہ سیکنڈ ویو میں جو بھی کچھ ہوا اور سرکار کی جتنی بھی بنا بھی اس کا پورا کا پورا ٹھیک رہ جو ہے وہ سواست منتری کے سر پہ پھوڑا گیا اور ان کا استیفہ لیا گیا پرفومنس کے نام پر یہ بھی کہہ سکتے میناکسی لیکی کو ڈلی سے لیا گیا میناکسی لیکی کو اسی لیے لیا گیا کہہ سکتے آپ کی دوہزار انیس چناؤ کے بعد جو انیس چناؤ کے وقت راہل گانڈی نے جو نعرہ دیا تھا چوکیدار چور ہے کا اس نعرے کو لے کر میناکسی لیکی نے راہل گانڈی کو سپریم کورٹ میں مافی مغوا دیتی تو میناکسی لیکی کو کہہ سکتے کہ راہل گانڈی سے مافی مغوا نے کا ایک انام دیا گیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں منوہر وشنوی بھی ہمارے ساتھ ہیں منوہر جس طرح سے لگتار حیران کرنے والی خبریں آ رہی ہیں سنتوش گنگوار کا نام ہو ہرشوردن کا نام ہو پرتاب سارنگی کے نام ہو اچھی چھوی کے یہ تمام لوگ تھے اماندار اور ساپ ستری چھوی کے جڑنے جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر کہہ سکتے ہیں کہ راجستان کورٹے کے جو چہرے تھے ریپورٹ کارٹ اچھی تھی اور یہی وجہ ہے کہ یہ استطیقیاں جو ہیں بہتر ہی ہوئی ہیں کسی کو جھٹکا نہیں لگا ہے بلکہ زائر طور پر جس طریقے سے جو مندری مندل کا وستار ہو رہا ہے اس میں خاص طور سے راجستان کی بات کی جائے تو نئے چہرے گروٹ میں بوبندر یادو کا نام آ رہا ہے ان کو کئی انگل سے دیکھا جا سکتا ہے چونکہ یو پی چناو بھی ہے وہاں پر یادہ ہو کمیونٹی کا بوٹ ہے اریانہ میں کہے یادو کمیونٹی کی بوٹ ہے راجستان میں بھی کافی جو یادو کمیونٹی کی بوٹ ہے تو خاص طور سے جو جاتی ہے سامیگرن کی بات کی جائے جو سوشل انجینئرنگ کی بات کی جائے اس میں فٹ ہے اور ان کو جو تجربہ ہے جو سنگٹھن کو لے کر کے ہو چاہے سرکار میں ہو چاہے لاؤ منسٹری میں کس طریقے سے کام کرنا ہو جو بیک ڈور سے ابھی تک کام کر رہے تھے ان کو فرنٹ پوٹ آ کر کے کام کرنا ہوگا تو بھوپندری آدھو کی کابلیت کے حصہ سے ان کو جو ہے کیابنیٹ میں اسطان مل رہا ہے راجستان کی طرف سے اس لیے مانا جائے گا کیونکہ راجستان ازمیر کے رہنے والے ہیں اور راجستان سے راجستان سانسد ہے تو یہ ایک بڑا فیر بدل ہے کہ راجستان کی طرف سے وہیں تین مانتری جو پہلے سے ہیں گجندر سنگھ, آجن بھگوال اور کرا شہدری یہ ادھاوت رہیں گے کیونکہ ابھی ان کی پرپومنس کو لے کر ریبیو کیا گیا تھا اس میں گجندر سنگھ شہکاوت اور پرشتہ تمروپالا ان لوگوں نے جو ایک پرزنٹیشن دے کر کے جو نیا منترالے بنایا گیا ہے اس میں خاص طور سے انہوں نے اچھا کام کیا اور ان کی جو پرپومنس ہے وہ شاندار رہی ہے اس وجہ سے یہ لگاتار اب موڈی کیبنیٹ بنے رہیں گے وہیں ارجن بھگوال کی بات کی جاتے ایک دلیت چہرے گروپ میں دیشبر میں جانے جاتے ہیں راجستان سے ہے اور بیکانیر سنبھاگ سے آتے ہیں تو ان کا جو لگاتار منتری پت پر بنے رہنا اور آگے بھی ان کا پروموشن جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ سمسدی بھورڈ میں ان کا اصطان مل رہا ہے وہیں کیبنیٹ کے طور پر اور ان کو پروموٹ کیا جا سکتا چونکہ یہاں پر دلیت چہرے گروپ میں ان کو دیکھا جا رہا ہے اور بڑے پڑے لکھے اور اچھے جو ایک سادان جو بھرلی سے آتے ہیں تو ان کا ایک خاص طور سے ایک میسیج ہے وہیں جو گجندر صاحب شکاوت ہے وہ پرفومنس ان کی شاندار ہے اس لیے ان کو مندریپت میں رہیں گے اور ہو سکتا ہے ان کا اور بیباغ چینج کر دیا جا یہ کہہ سکتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ منہوہر تمام جانکاری کے لئے اور تین اور رویندر آپ دونوں کا بھی شکریہ